ماشاءاللہ بے جزات اللہ ہون تو آدھے سامنے ساڑھے ملک دی بیتری نستی قبلہ سید علیہ السریعہ شاہ صاحب آف خان سار اوپر دے پین اور اونہ تو بعد قبلہ سید تنویر عباس شاہ صاحب اوپر سن اور اونہ تو بعد قبلہ سید اسمیل حسین شاہ صاحب آف چلاریا سادات اوپر سن آف خان سید تنویر عباس شاہ صاحب دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیہ کل حجت بن الحسن سلواتو کالہ والاہ بحی فی حضی سات رفیق اللہ سات من ساتھ لیل ونہار ولیم بحافظ وقائدہ ناصر ودلیل وینن حتات اس کے نمبر زکتو ون وطمتی ہو فیہا ربا صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج قیم آل محمد بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے علی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے علی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے اور علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے لیکن غدیر ایک سلوات پڑھو باو آدھے بلند اچھے پڑھ سو پڑھو بھی پڑھ سو اجازت ہوگئے میں نجف دیوالی دی تعریف شروع کروں حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے مسواق کا کرنا یاد رہا اور خوم کا ممبر بھول گئے مسواق کا کرنا یاد رہا اور خوم کا ممبر بھول گئے اور ہی گزارش ہو رہے کہ ملہ سے کبھی نسخہِ اسلام نہ لینا ملہ سے کبھی نسخہِ اسلام نہ لینا کیوں ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دعا ہوتا ہے مرض مرض میں بلکل مجلس ہی میں سمیٹ کے پڑھنی ہیں کیونکہ ایک دانشوار آخائی بجڑی الجی ہوئی تے بے مقصد اوہ لمبی گفتگو ہوندی ہے اس تکائی کو نہ بیتر ہے بے سلجھو یا ہی کو جملہ آخہ بھی تا میرے بھائیاں دے حاجات مستجاب ہوئے ویڑے وزدرہ میں دوبائی تو بار بار فون ہیں میرے بھائی سبتہ اندے اندے رزق مال توفیقات شضافہ ہوئے میں حکم دی تعمیل اچھ حاضر ہوئے ہیں اندے بھائیاں کو مالک آپ اسے اتفاق و اتحاد رہے حاجات مستجاب ہوئے این خاندان دے جتنے مرہومین ٹورگن وارس سننیاں کپنا روشن کریں جتنے شام تک ذاکرین پڑھنے سارے ذاکرین دے نوکری قبول ہوئے عزداران دے پرسہ قبول ہوئے ویڑے وزیں یہتنیاں میری امام بھیڑی تشریف فرما ہے پردے دے اندر جڑیاں جھولیاں خالیاں وارس حیاتی علی اولاد دے جو تنگ داستان مالک وسیر ازکلے تواری بارگاہ کو رنگ ہوئے تواری آمان علیہ نسلہ ہی تھا امام حسین دی ازداری کر رہی کے خیالے تھوڑا جاگے ٹوروں ساراں دی صلاح ہے گزارش ہے کہ خالق دے نینانوے صفاتی ناہین امائی ہونے تلے قصید دے زمین کھڑا بڑھیں گے تواری ساری آپڑی زبان ہے جی ہیں خوبے ذاکر تل کھڑا بند ہے اید دے دیں سارے کل یکم شیوال ہے اچھا یکم شیوال کوشش کر رہے سو مجلساں ڈھیر ساریاں سارا دیں ہوسی مجلس سارا دیں ہیں اچھا کہیں ٹائم انشاءاللہ ٹائم دیالہ ترتیب تو کوئی پتہ نہیں ہے مجلساں ڈھیر ساریاں یکم شیوال کازمی چوک باقی ذاکر ہو سہنتے بشارت زمین کی کہیں ٹائم اصحابی حاضریڈے سو جی بکے خان کے خان کے خان اچھا ٹھیک ہے جناب بکے خان کے خان تمہیں گزارش کیتی کہ خالق دے نینانوے صفاتی ناہین تے اگر کہیں دا دل سوڑا نپو بے تو انہان دے وجو حقنا علی بھی ہے بابا 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 انہان دے وجو حقنا علی بھی ہے انہان دا دعا کی میں منگڑی ہیں میں ایک کل ہی عدیتی بیندی کہ خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر اللہ میں نصیم صاحب دے درجات بلند ہوئیں نصیم صاحب پڑھ دیان کہ جب آپ کی بات میں زور ہو تو پھر زبان سے زور لگانا ہی نہیں پڑتا خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر کیوں فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی اچھے تمہیں بھی چیزیں اوٹ کی دیئے مجلس دے جتنے بزرگ آمن ہیں اگر پیچھے حالت جو بھی ہوئے یہ مجلس سے زیادہ پرجوش بزرگ ہونے ہیں اور کئی کئی بار بزرگ اٹھی کے نعرے لوائیں ہیں بزرگ زیادہ پرجوش ہونے ہیں انہی وجہ کیا ہے کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر ہے بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بڑھا نہیں ہوتا ملکے شبیر کا عاشق کبھی بڑھا نہیں ہوتا بس کسیدے چونکہ پڑھنے میں کہتاں کوئی تھا اسے مٹینہ مجلس زیادہ لمبی بھی نہ ہوں یہ بات پڑھانا لے حباب بھی ہیں وارث سارے زاکرین دا پرسہ قبول فرماؤں ایک ملکے سلوات پڑھو سارے اعوذ باللہ امن الشیطان الردین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین اصلاة و سلام علا انبیائے ہی والرسل ہی اجمعین صلوات اصلاة و سلام علا امیر المومنین و امام المتوکین اللہ الرحمن الرحیم اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لو اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لو کاغذ کی کشتیوں پہ تھے اور ڈر رہے تھے لو ایک میسیج نیم نائے اور میں موضوع تو پیانا کیونکہ اسے موضوع تمہیں شروعات کرنی ہے کسی دن دی اوہام میں حیات بسر کر رہے تھے لو کاغذ کی کشتیوں پہ تھے اور ڈر رہے تھے لو دنیا ہے نقد نقد پہ جیمہ رہے تھے لو جندت ہے غیب غیب پہ شک کر رہے تھے لو اور قدردانوں نتیجہ لگتا ہے اس لیے بھی محمد کے چین نے کرو بلا زمین پہ بنا دی حسین کرو بلا زمین پہ بنا دی حسین نے اسی تھوڑی جی ایک کو کھل سکتی ہے کرو بلا زمین پہ بنا دی حسین اگر آنکھوں تحق کرتا میں ذاکرہ نہیں نظر ہی کر رہے ہوں بعض میں ذاکری جائیں دے ویج میں آپ بھی شامل ہوں امام حسین دے ذاکر جڑے کچھ بھی نہیں جنہاں میرے بعد شادہ دارتے ہیں پتہ نہیں امام حسین کیا تو کیا بڑھا رہے تھے دشواری ہے حیات کو افسان کا دیا دشواری ہے حیات کو افسان کر دیا موسین ہے کائنات کے احسان کر دیا یل تو ہوں کھل سی موسین ہے کائنات کے احسان کر دیا کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا اتنا دیا شبیر نے سلطان کر دیا اتنا دیا شبیر نے سلطان کر دیا ایک سلوات پڑھو باوازے بلند موسیقی 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 ہر کوئی خوشی منع کیوں جو آ گیا حسین ہر کوئی خوشی منع کیوں جو آ گیا حسین ہر کوئی خوشی منع کیوں جو آ گیا بھائی جان اگر سوزی آل امائی کہتا تھوڑا جا آواز کھل سکتا تا بدھاؤ موسیقی 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 ہر کوئی خوش مناو میرے دین دی بکا ہے میرے دین دی بکا ہے مل کے جشن مناو مناو کیوں جو آ گیا حسین سلامت رہاں بھائی جان ایک قصیلت ہے یہ انداز ہے درجات بلانا ہوں اب اٹھتی آلے دیں اب اٹھتی آلے یہ سندار درستے رہاں رجب رہاں کسیدہ پڑھ دیں تو میں اسے اندازی ترائی شبان رہاں کسیدہ پڑھ دیں میرے پیر حسین دی آمد تے آواز قدرت پیان دیئے دے او چھوڑ رکو تے قیام سجو کرو بند تصویت اللہ لاؤ ساب ارشی امبر حشبو بھولوا کے ہر ایک جنتی عیسیٰ موسیٰ یاکو نوچاو سید دے جوڑے بچوں ہوں رو غلمان گاؤں امران دا مہکاؤں ویہڑا ہوں رو امران دا مہکاؤں ویہڑا سادات دے گھرتے خوشیاں بھر ساتھ کرو تے ندا کرو کیوں جو آ گیا حسین اللہ نے پیار پڑا سادات دے گھرتے خوشیاں سادات دے گھرتے خوشیاں لاؤ سادات دے گھرتے خوشیاں او سنگی نو دے بات اس دے بات میں مسائب بھارڈے سا ٹھیک ہے جناب شہید موسیٰ نقوی دے درجات بلند ہوئیں موسیٰ نقوی لکھائی کے جلتا ہے منافق تو دھوان تاک نہیں اٹھتا جلتا ہے منافق تو دھوان تاک نہیں اٹھتا کیوں ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے موسیٰ نقوی لکھائی کہ نفاق سے بچنے کی رہ نہیں ملتی نفاق سے بچنے کی رہ نہیں ملتی خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی اور پیئے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی عرض کیتے ہیں اللہ نے پیار بڑھایا ہے سرف علی کیتے ہیں اللہ نے پیار بڑھایا ہے صرف علی کیتے ہیں اللہ نے پیار بڑھایا ہے صرف علی کی تے اللہ نے پیار بڑھایا ہے صرف علی کی تے اللہ نے پیار بڑھایا ہے اچھا خم غدیری اتے خم غدیری اتے سمجھ گیا کہ رب نے لفظ سردار بڑھایا ہے صرف علی کی تے سلامت راوے سمجھ گیا کہ رہا ہے اس کیا کیتی ہے لفظ سردار بڑھایا ہے صرف علی کی تے لفظ سردار بڑھایا ہے صرف علی کی تے جنابِ عیسیٰ دی ما جنابِ مریم سرکارِ عیسیٰ دی آمد دا وقت قریب ہویا بی بی ارادہ کی تا میں اندر داخل ہوا بیت المقدس دے اندر داخل ہوا راوی لکھ دن اگو آوازِ قدرتا یہ مریم واپس مڑونج اے عبادت خانہیں بچہ دے آمد دی جہاں نہیں اے بچہ دے آمد دی جہاں نہیں آو جناب ایک سلوات باوازِ بلند پڑھو آو جناب واپس مڑونج اے عبادت خانہیں اچزاکری ڈھیر سارے آگئے اے عبادت خانہیں اے بچہ دے آمد دی جہاں نہیں مصرہ لے کے صحیح منظور کلم ہی تروڑیتا ہے تبھی بیاک ہے میں تیرے گھر ویچتاں نہیں باہرہاں تیرے گر کو آئی آواز والوی جاوڑاں پوسی تیکوں میں تیرے گھر ویچتاں نہیں باہرہاں تیرے گر کو آئی آواز والوی جاوڑاں پوسی تیکوں تیکو معلوم نہیں تیکو معلوم نہیں تو ہمائی سادھی پر میں ایک ہر بہار بڑھائے صرف فلی کی دیتے مہربانی کا ناب حیدری مہیں گھر بار بڑھائے دیکھ اینا دو پوچھو یہ آدھن میں بلا پڑھوں اچھو ساراں دی چلا ہے حیدری پھر پڑھو بائی بی بیاک ہے مہیں تیرے گھار ویچتا نہیں باہی رہا آئی آواز والوی جانوڑا پوسی تیکو میں تیرے گھار ویچتا نہیں باہی رہا تیرے گھار تیکو آئی آواز والوی جانوڑا پوسی تیکو تیکو معلوم نہیں تیکو معلوم نہیں تُو ہے مائی سادھی پر میں ایک ہر بار بڑھائے صرف علی کی تے سلامت رہو جناب میں نیاز وصول کر گھنا تو اگلا شعر پڑھ دیں بڑی مہربانی جناب جیہ جیہاں ایک جنگ دے وچ میرے پیر علی دی تلوار تروٹ گئی اگلا میں ناہا دا میں بڑے بڑے مولو بھی سنیں مولو بھی آدم بگا میرے پیر امیر واسطے عرشتو ذلوفکار نازل تھا عرشتو ذلوفکار نازل ہوئی ان بابا جھڑا تک اینال ہے کوئی نا یہ تاہی میں ایک ہوج دی گلے بھائی انجا مولوی اتنے تک منی کھڑے بھائی عرشتو میرے پیر امیر واسطے ذلوفکار نازل ہوئی تاہا تک ایک گلوی تا من نہیں چاہی دیا بھائی انجا دے ہتھیار نازل پہ ہونن تاہا تو آپ بھی نازل ہی ہونن او آپ بھی نازل ہی ہونن بلکہ بھائی جان سائی منظور دے درجات بلاندھون سائی منظور دے اتنے پڑھ دیا نا بھائی پہلی پہلی جنگ آئی میرے پیر دی تلوار دنال اس جنگ دے بیچ تا میرے بادشاہ دی تلوار کوئی اس رفتار چلی جو مجبور ہو کہ ملک الموت کو آکھنا پائے گیا بھائی تھوڑی جی رفتار ڈھیلی کرتے ریکھا میں کوئی نال رلنڈے میں کوئی نال رلنڈے بلکہ ملک الموت تک ہے میں کوئی اپنا تعرف کرا تو میرے شہنشاہ دی تلوار تعرف کرا یہ ٹھیک ہے میں ہاں لوہا تے آہ میں عرشان ہی ہوتے میرے اللہ نے میں کو بھیجے اے فرشان ہی ہوتے سلامت رہاں ہے بھائی بڑی مہربانی جناب بھائی جن مصرہ مکمل کرنا لگیا ہیں تلوار کی آکھ ہے ٹھیک ہے میں ہاں لوہا تے آہ میں عرشان ہی ہوتے میرے اللہ نے محکو بھیجے اے فرشان ہی ہوتے ٹھیک ہے میں ہاں لوہا تے آہ میں عرشان ہی ہوتے میرے اللہ نے محکو بھیجے اے فرشان ہی ہوتے نازل افکار میرا نازل افکار میرا رکھ میرے رب نے میں کو تلوار بڑھایا ہے صرف علی کی تے آہ 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 لکھنو دے ایک عالم دین آکھ ہے کہ خصوصاً پاکستان دے جتنے زاکر ہیں اور مولوی ہیں واقعہ مہدی انہوں دے سامنے حد بن کے گزارے چھے جہندہ جتنا علمیں جتنی طاقت حصیت قابلیت لیاقت ہے ہر مجلس دے چھے واقعہ بادشاہ علی دی ولایت پڑھو کیونکہ حالات ایسے آگئے ہیں ولایت پڑھ سو تا جین دے را سو نہیں تا مکوے سو میں کسیدہ پیش کرنے لگا لفظ میں پڑھنے تے نکھیڑا وا تو آپ کریں ارز کی تائے ایسا ہکوی علی جا نئیوے کے آئے 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 ایسا ہکوی علی جا میں نکھیڑا کریں ساں انشاءاللہ لوت فاسے نئیوے کے آئے ایسا ہکوی علی جا 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 سارے زمانے ویچو اپنے پہ گانے ویچو چنگی تیرا میں گولے ہا مشرک تو مغرب تائیں پیٹھیانے سب پہ جائیں ہار ایک جگہ نو پھولے ہا پارے ہکوی علی جا نئیوے کے آئے ایسا ہکوی علی جا سلامت رامے بھئی ملکے حیدری بھائی جان تے مرکزی شیر تمہیں ہون پڑھنا ہے زاکر صاحب پوری توجہ زاکر سوکھی سوکھی داد نہیں نہیں دے تمہیں مصرہ ایسا پڑھا لگا جو میری کوشش ہو جو بھائی نال زاکری داد نہیں تے گل دشمن نال کیتی ہے بھائی جان آکھا کیا اے میں جان دا میری اگلہ نالگ سلتے کو اچھیا مجبوری اے میں میں کرسا گلہ سچیا زمانہ جان دا اے بڑا مشہور میں علی دے زاکرہ چون سائی منظور میں بھائی جان دعا کرسا ہوں مجبوری اگلہ مکمل نہیں ہوئی اگلہ مکمل نہیں ہوئی اگلہ تمہیں شیر سلتے کو اچھیا مجبوری اے میں کرسا گلہ سچیا زمانہ جان دا اے بڑا مشہور میں علی دے زاکرہ چون سائی منظور میں میں بھی جان دا تیرا کی حال ہونے انہ ملوانیاں دا بڑا ملال ہونے نالگ سلتے کو اچھیا بھائی کرسا گلہ سچیاں ڈٹھایا میرا بیچو نالے مزیرا بیچو نالے نوا باندے بیچو سنور دے یار بیچو تے رشتے دار بیچو نالے صحابہ دے بیچو اے بھائی دے بار بار حکمیں ایک مرسی ایدہ اور اور زیادہ پڑھن دیتاں مجھا عشوی نہیں مناسب جاتا ہے مزی کریمہ صاحب آج تھوں کئی سو سال پہلے حریبہ لے قبرستان دا ایک مجاور ہی جنہاں روایات دے وچ ابراہیم مل دائیں بزرگ سید آئی اون دیاں ترائے یا چار دھیاں ہیں اون سید دی سب تو چھوٹی چھوٹی بچی دے خوابیچ ایلی اسغر دی بھینڈ آئی کن زخمی رخصار زخمی اونو میلہ چولہ بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو اونو میلہ چولہ میں بسم اللہ کرو بلا چا پڑھ دا چونکہ روانوان مقصہ دے کوشش ہے جو میں کوئی اوریان روایت دا سہارا نگینا جو دل لکھے اندھے خواب دے میں چلی اسغر دی بھینڈ آئی بی بی خواب دے میں چاہ کے آکھا کہ میں تس سے پیو دی دیا مظلوم تے مسافر پیو دی دیا تے پانی میں کو چنگیں نہیں لگ دے میری قبر دے وچھ بارش دا پانی آگے تو اساں باوے کو آکھو میری قبر بدلاوے تس سے پیو کو آکھو میری قبر قبر بدلاوے جو میں کو پانی چنگیں نہیں لگ دے بھائی جان راوی لکھتے ہیں میں ہوتا دوترہ باندھی پڑھنے ایک مرسی ہے دا ہوکہ میں بس وہ پڑھ کے میں امام حسین نے ذاکرہ کو بھی مر رہے تھا ڈیوں براتے بچی کھیرے جو مصروف ہو گئی گل بھول گئی ڈوجی رات ان سید دی ڈوجی دی دے خوابج بی بی وط آئی تسین وط آکے ہی حگا لکی تھی جو تور بابا مجاوارے پانی میں کو تکلیف دین دے بابا کو آکھو میری قبر تبدیل کریں تری جی رات تری جی بچی دے خوابج دھییاں اکٹھیاں تھی کہ پیو دے کل پہنچیاں تہتھ جوڑے بابا بابا تری جی راتے سسوتیاں کوئی نہیں بابا جنہ سمدھی آئے ہیں ایک چار یا پانچ سال دی بچی ہے جنہ کن زخمی ہیں جنہ در اخصار زخمی ہیں بابا اسا کو جگہیں دی یہ تیار دی ہے جو بابے کو آکھو میری قبر بدلا ہوئے میری قبر اچپانی آگے سید اٹھا بھائی جن اے بابا اوکھا جا دو رہی اس ٹائم اباسیان دی حکومت تھا ہوئے وہ سید سوچا جو کیا کرنا چاہید ہے وہ علاقے دیوچ اعلان کر آیا سٹھ سید آدھی کٹھی تھے جنہ بی بیاں اکٹھیاں ہو گئے ہیں وہ سیدوں سیزادیاں کو نال لیا ٹٹورہ غریبہ آلے قبرستان بی بی دی قبر آلے پاس ہے قبر دا توین ہویا او تھا اس قبر دے چوگرد کناتہ لائیا جنہ لے کناتہ لگ گئے ہیں او تو مٹی ہٹائی تاویز قبر سامنے آیا او سید کو کو خیال آئے ہوا آکھیں مئیہ تے سیزادی دا وہ تو اٹھے بھائی جان پردہ بڑھایا شمیانہ لائیا اندھی کوشش آئی جنہ مئیہ سامنے آوے تکا ہے پکھی دیوی نگاہ نپووے کوئی پکھی بھی نہ دیکھ سکے جنہ مکمل پردہ بڑھ گیا او کبر تو مٹی ہٹائی نال بھائی کبر بنائی تھوڑے جے فاصلے تھے تے وہ سیزادیاں کو آکھ ہمینیاں دیںیاں مٹی ہٹ گئی ہے نو جی کبر بن گئی ہے چونکہ سیزادی دا مئیہ تے تے نو جی کبر دے ویچ مئیہ تبدیل تسن کرے سا راوی لکھ دن کے جائن ٹائم بی بی دا تاویزے کبر ہٹا نا تے کبر دے ویچ جیڑا منظر ہائی غریبان لے کبرستان سیزادیاں ماتم کی تا کوئی سیزادیاں ماتم کریں دی ہوئی ہیں بے ہوش ہو گئی ہیں بچوں حکروں سیزادیاں مر گئی ہیں تے شامل کفن دفن تو فارغ ہو کے سیزاد پوچھا میں لیا دیںیاں بی بی مر کیوں گئی ہیں اے غریبان لے کبرستان منظر کے ڑھائیوں سیزادیاں برداشتی نہیں کر سکی ہیں تا بچیاں پیودے سامنے ہاتھ جوڑ کے آنکھیں با با دھیر سارے راتی ہیں بچی سارے خواب بچان دی آئی کہیں لیا دی میں مصاف رہاں کہیں لیا دی میں یتیماں کہیں لیا دی میں پردے سڑا آدھی بابا اے سیزادیاں مر این واسطے گئی ہیں بچی سارے خواب بچان دفنیاں بچی سارے خواب بچان دفنیاں یہ تا کوئی قیدن بی بی ہے میں بسم اللہ کہتا ہے توانے پوتران دی شہر ہو رہے ہیں جمانیہ مانے بی بی اے جی تا کناہ نایڈا سارے خواب بچان دفنیاں کہیں لیا بابا اے تو کوئی کہیں لیا بی بی ہے جاں کبر دے میں چوئی رسیاں پایاں آجوں بی بی دی مجلس پڑھ دا تے جیندی زنگی شام مکا گئی ہو جال جھڑکاں پیو دے قاتلان تو میں آوکھے وقت ہو جال جھڑکاں پیو دے قاتلان تو میں آوکھے وقت مجلس سجیتنے سید بیٹھے و مافی ڈیوائے لفظ پڑھے وقت آگے روانہ لے جے کون کفان دی جاتے میلا جولا تے بی بی آلیا آپ پوا گئی ہو جیندی موت سجاد مہاری کون رات چھالی سال بسم اللہ کائنات دی ساری غربات دا تے ہی دی ڈوجہ نام مصوم ہو جہ ریت گرم کو سمجھے آئی یارو فیودہ زخمی بسم اللہ زخمی سینہ سونا پور ساری تے ہی بابا ہے ہیک لما حوصلہ کرنے کیونکہ مجلس تے شام تک ہونے یہ تے مومن آئے جو رومن واسطہ ہیں انہیں رومن نہیں ہیں لیکن کچھ ہوئیں ایسے ہونے جڑے نقش بنوئیں بند سمجھا کے پڑھنا چاہنا جھاوریاں تا ہیک زاکر آئی ملازم حسین ناصر مالکونی کا بروشن کرے بھائی جنراول پنڈی تھی مجلس آئی وہ ایک بند پڑھائی اس بند دے ہوتے مجلس موگ گئی آئی امام حسین باگشاہ دے زاکر پڑھائی کہ زندان دے وچ میری سین بھیرا دے سامنے ہاتھ چاہ جوڑیا تے بی بی ہاتھ بن کے آ دیائی زندان دے وچ میں مار مجڑے تے میں کوش شام دے وچ دفنائے نہیں ہو بل فرض جے کوئی مجبوری ہووی میڈا کبار نشان نشان بڑھائے نہیں بسم اللہ بڑی منزور مجلس ہے سیند تر یکو کا قبول فرماوے ہو بل فرض جے کوئی مجبوری ہووی میڈا کبار نشان صدقے بڑھائے نہیں شاہ جی معافی دیوائے ایک روایت بڑی اوکھی آگئی ہے یہ گل ہور کی تھی ہے یہ کفن سجاد یزید نے ہو میں کوئی ہوندہ کفن پوائے نہیں بی بی آدی آئی ہو میں لا چولا کافی ہے حسان کہہ دا کہہ دا چاہے نہیں میں جان دیا تو غریبے شاہ بھی نگری اوہ کمین لوگیں ہوئی اوہ میلا چولا کافی ہے حسان کہہ دا چاہے نہیں حسر نال اگلا وینڈ سمجھے ترگئی ہے میرے بادشاہ دی دی دنیا تو ترگئی حسین دی دی شام دی ایک حویلی ایک کونے دی ویچ بابا جی پر دا بڑ گیا بی بی آئی کٹھیا ہویا کئی دیا تھا اکٹھا پانی ملا جو حسین دی دی کو غسل لے بلکہ کوئی شام دیا بس دیا ویا یہ جنا جناب سجاد کو آکھا جو حسین تیرے پردے داران دی امداد کرے سو شاہ جی بانتا نہیں کو کیا ماتے لفظن غسل کو کئی گھنٹے گزر گئے کڑیاں کونج کے پردے دے بارو سجادہ بیٹھے تی میرے امام سوال کی تیمہ فضا اممہ میں کوئی رسا میری بھیڑ دے غسل تیترے گھنٹے کیوں لگر اگر سمجھا ونجی اندرو بی بی فضا جواب ری تے زنجیر نہیں لہن دے بھیڑ تری دے تی میرا قیدی پتر سجادے ہوتے زنجیر پہ باستے نہ حریہ وے جموں بانتی گئے زخمہ زخمہ سجادہ بھیڑ دا مئیہ چاہے بھائی جان لوگان سوال کی تے کونے رنے میرا امام تے جواب ری تے جیندر رووڑ تھو تنگ شامی ہن او رووڑ والی مار گئی ہے جیندر تنگ شامی ہن او رووڑ والی مار گئی ہے جڑی شمیر دیا جھنے کا جھال 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 کے کری اپڑا ختم سفار گئی تو آدھے ہسے دی مجلس میں پڑ گئی ہے ایتا جوانے دے ہسے دا ویڑ آئی ہے آخری وین اپنی ماماں تے بھیڑی دے ہسے دا ایتا سجاد گل کی تیئے زندان دے بچو ایلی اشغر دی مادی کوکایی تھی در دا تھو آزاد گئی میری جھولی کر برباد گئی رو گھن جا رو گھن بڑا امیرے بندہ جا دا ہاتھ سینے تے نہیں آئے والپاڑی نے سین وین کی تیئے در دا تھو آزاد گئی میری جھولی کر برباد گئی تی در سن سے میری جھولی کر برباد گئی ہاتھ رکھ زخمی رخصار ہاتھ رکھ زخمی رخصار راتے چپ رو دے رو دے کر زندگی تا پتا ہے کوئی نہ آنکھو تا بابا مو چھلا ایک مرسیہ پڑھ دا ہی سنو ماما جا او پڑھ دیا با مو دات دے با مصو مکو هانا لما سا لائی آدھا با مو دات دے با مصو مکو هانا لما سا موسیقی